ہاں بولو یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں میں سمات فرید اور رکسانہ بھابی کے درمیان جھگڑا ہوا ہے اس لئے آئے کچھ دن رہیں گیا یہ کس رشتے سے آئے کیا مطلب ہیشل اور جنید بھی تو یہاں رہتے ہیں ایشل ہماری بیٹی ہے جنید ہمارا دماد ہے ان کا کیا رشتہ ہے ہمارے صاحب فرید میرا بھتیجہ ہے آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ رکسانہ بھابی کا بیٹا ہے دیکھو سمات ہم بات تم بلا وجہ کسی اور طرف لے جا رہے ہیں یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ فرید انور بھائی کا بیٹا نہیں ہے بھلکہ اس کے باپ کا تو کسی کو بھی نہیں پتا یہ صرف رکسانہ بھابی کا بیٹا ہے بس اگر کوئی اور رشتہ آئے تو مجھے بتا دیں یہ کوئی سرایا نہیں ہے جس کا دل چاہے مو اٹھا کے آ جائے میں صرف دو دن برداشت کروں گی آپ نے جو خاطر تفاظہ کرنی ہے نا وہ کر لیں پھر چلتا کریں تم نے پوچھا نہیں ہم یہاں کیوں آئے ہیں کیوں آئے ہیں یہ جو ہے نا میرا گھر ہے یعنی ہمارا گھر ہے ہمارا گھر ہے مطلب خواہر چچا میرے اببو ہے اور بابا ہے میرے کیا وہ تمہیں حیرت نہیں ہوئی ہوئی ہے لیکن بات بتانے نہیں اسی کو بابا نے مجھے بولا ہے کہ پہلے وہ ایشل اور سباہت آنٹی کو اعتماد میں لیں گے پھر وہ سب کو یہ بات بتا دیں گے ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ چچی ہمیں زیادہ دنیاں برداشت کریں گی فرید کیوں میں برداشت کرنا پڑے گا بابا کا ایک لوتا بیٹا ہوں میں ہک منتا ہے میرے ان سب جینوں پر اب پیچھے نہیں اٹھوں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جس کے ہمارا یہاں رہنا پورا لگتا ہے وہ جائے جہاں جائے مجھے فرق نہیں پڑتا بہت دکھ دیکھ لیا ہے بہت حسرت ہیں بال نہیں اب اور نہیں اور یہاں رہنے کی سب سے اچھی بات بتاؤں کیا ہے کیا میرا بچہ اس گھر میں اپنی آنکھیں کھولے گا اس سے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی وہ اس شہر کے سب سے مہنگے سکول میں جائے گا اور جب وہ مجھ سے پوچھے گا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے تب میں اس سے بتاؤں گا میں اس شہر کے سب سے مشہور انڈسٹریلسٹ خاور امین کا بیٹا ہوں موسیقی موسیقی